عطا کر دے تو سیحت یا خدا ہم پر کرم فرما مدانی چینل کے ناظرین پروگرام روحانی علاج یہ حاضر ہے اور آپ کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں آئیے پہلے حدیث پاک ہم سنتے ہیں درود پاک کی فدیلت کی حوالے سے اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا مدانی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور الحمدللہ عزوجل اس پروگرام میں ہم ایک اسپیسیفک ٹاپک پر ایک خاص موضوع پر الحمدللہ عزوجل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں روحانی وضائف الحمدللہ عزوجل آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین آج جو ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے گھرے لو نہ چاکی جی ہاں ناظرین آج اگر ہم گور کریں معاشرے پر نظر دڑائیں تو کئی گھرانے ایسے نظر آئیں گے کہ جن گھروں میں نہ چاکیاں نہ اتفاقیاں آپس میں لڑائی جھگڑے نفرت عداوت رنجشے غلط فہمیاں بدگمانیاں شکوک و شبہات یہ سارے کے سارے معاملات یہ ہو رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائیں ناظرین آج ہم بات کریں گے گھر کو کیسے ہم امن اور سکون کا گہوارہ بنا سکتے ہیں آج بہت سارے روحانی علاج انشاءاللہ کریم آپ کو بتانے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے گھرینو ناچاکی کے حوالے سے اب یہ ناچاکی ناظرین کبھی تو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہیں کبھی دو بھائیوں کے درمیان ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے تو کبھی بہنوں کے درمیان ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے تو کبھی بھائی اور بہن ان کے درمیان آپس میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں بلکہ کئی تو اسے نادان اور بدنصیب اولاد ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ سے بھی ناراض ہو جاتی ہیں اللہ پاک ہمارے والدین کو صحت تندرستی آفیت اور سلامتی نصیب فرمائے تو آج ان تمام ہی معاملات کی حوالے سے کچھ خاص وضائف انشاءاللہ کریم ہم آپ کو بتائیں گے میاں بیوی کے درمیان کیسے محبت پیدا ہو بھائیوں کے درمیان کیسے محبت پیدا ہو اسی طرح اگر رشتے دار دور ہو چکے ہیں رشتے داروں میں ناراضیہ بڑھ چکی ہیں تو یہ کیسے آپس میں جمع ہو سکتے ہیں کیسے آپس میں محبت پیدا ہو سکتی ہیں اور بالخصوص ہمارا گھر خوشیوں کا گہوارہ کیسے بن سکتا ہے کیسے محبت قائم ہو سکتی ہیں کیسے اتفاق اتحاد پیدا ہو سکتا ہے تو یہ تمام چیزوں کے روحانی علاج جاننے کے لیے آپ نے اول تا آخر اس پرگرام کو دیکھنا ہے انٹ تک ہمارے ساتھ اس پرگرام میں شامل لینا ہے انشاءاللہ کریم بہت سارے روحانی علاج بھی سننے کو ملیں گے اور اللہ کے رحمت سے اگر آپ نے ان پر عمل بھی کیا نا تو انشاءاللہ کریم آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں اس کے حیرت انگیز طور پر نتائج اس کی بہتریاں الحمدللہ سے وجل نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے گا آئیے مدین شینل کے راضین اب وقت ہوا ہے روحانی علاج بیان کرنے کا آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر امن و سکون کا گہوارہ کیسے بنے ہر شخص یہ چاہتا ہے نا کہ میرے گھر میں سکون قائم ہو جائے میری اولاد میری اطاعت کرے میری فرما بردار ہو جائے آپس میں محبت پیدا ہوں اتفاق پیدا ہو جائے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں امن و سکون قائم ہو جائے تو لیجئے یہ وظیفہ آپ نوٹ کر لیجئے اس وظیفہ پر آپ نے بھی عمل کرنا ہے آپ کے گھر کے تمامی افراد اس وظیفہ کو پڑھیں وظیفہ کیا ہے قرآن سے روحانی علاج میں آرز کر رہا ہوں آیت قرآنی ہے پارہ انیس سورة الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی فور آیت نمبر چوہتر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ الكریم اللہ کے رحمت سے اس قرآن سے روحانی علاج کی برکت سے اس آیت قرآنی کی برکت سے آپ کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا اور گھر میں الحمدللہ سو جل دینی ماحول قائم ہو جائے گا آپ کے گھر میں مدنی ماحول قائم ہو جائے گا دینی ماحول قائم ہو جائے گا مدنی چینل کے ناصرین بات ہماری ہو رہی ہے گھر امن و سکون کا گہوارہ کیسے بنے اس کا بھی الحمدللہ سو جل ہم نے وظیفہ سنا یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے اب ہم بات کریں گے میاں بیوی کے درمیان نرازی ختم کرنے کے حوالے سے میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا یہ ایک بڑا محبت کا رشتہ ہوتا ہے اچھا اب میاں بیوی کے درمیان کبھی کبھی ناعتفاقی پیدا ہو جاتی ہیں نارازیاں پیدا ہو جاتی ہیں دھوریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ نفرت یہ نارازی یہ جو رشتے کی محبت ہوتی ہے نا یہ اس رشتے کی محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیتی ہے اللہ پاک ہم سب کے درمیان آپس میں محبت اعتاہ فرمائے اب میں جو وضیفہ آرز کرنے لگا ہوں یوں سمجھئے کہ ناظرین یہ شادی شدہ افراد کیلئے بہترین وضیفہ ہے زبر دست احفہ ہے یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے اور بالخصوص جو شادی شدہ افراد ہیں وہ وقتن فوقتن اس وضیفے پر عمل کرتے رہیں الحمدللہ سو جل آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے بہتر ہو جائے گی آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہو جائے گی اس کے لیے آپ نے صرف اس وضیفے پر عمل کرنا ہے لیکن یاد رکھیے گا پہلے یہ ان کے لیے وضیفہ ہے کہ جن میاں بیوی کے درمیان نراضی ہو چکی ہے لیکن وضیفہ بھی میں عرض کروں گا لیکن پہلے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا چلوں ایک نصیحت کی بات میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں اگر آپس میں ایک دوسرے کی غلطی ہے تو آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے معافی مانگ لینا چاہیے سامنے والا معافی مانگے اس کا انتدار نہ کریں خود آگے بڑھ کر معافی تلافی کر لینا چاہیے الحمدللہ سو جل آپس میں محبت قائم رہیں گی اب آئیے میں آپ کو وضیفہ بتاتا ہوں ناظرین جو میاں بیوی نے کرنا ہے اگر شہر نراض ہو تو بیوی عمل کر لے بیوی نراض ہو تو شہر اس وضیفے پر عمل کرے رات کو سونے سے پہلے بچھونے پر بیٹھ کر جو آپ کا بستر ہے جب سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں تو کچھ دیر پہلے بیٹھ جائیں اور ذہے نصیب قبلہ روح بیٹھ جائیں قبلہ روح بیٹھ کر اب آپ نے اس وضیفے کو پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفاتی نام ہیں یا مانعو یا معطی یا مانعو یا معطی یا مانعو یا معطی جو کوئی رات کو سونے سے پہلے بچھونے پر بیٹھ کر بیس مرتبہ یہ دو اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام پڑھے تو الحمدللہ سو جل میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں مدنی شینل کے ناظرین اب ہم بات کریں گے رشتہ داروں کے درمیان نراسی کے حوالے سے رشتہ دار چاہے قریبی ہوں یا دور کے ہوں ساتھ رہنے والے ہوں یا دیگر شہروں میں رہنے والے ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے بھی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں نراسیاں پیدا ہو جاتی ہیں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں بچوں کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے بھی بعض اوقات بڑوں کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے درمیان بھی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی سی باتیں چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں بعض اوقات شکوک و شبہات یہ بھی رشتہ داروں کے درمیان دوریاں پیدا کر دیتے ہیں آپس کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں اور کئی تو بیچارے ایسے نادان رشتے دار ہوتے ہیں کہ وہ جینا مرنا تک ختم کر دیتے ہیں اگرچہ شاران یہ درست نہیں ہے کہ قطع تعلقی کرنے والے پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جاتے ہیں اللہ پاک آفیت والا معاملہ فرمائے تو کبھی اللہ نہ کرے اس طرح کی معاملات پیدا ہو جائیں تو مل بیٹھ کر اس کے حل کی طرف آنا چاہیے آپس کے نرازکیوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگسر سے کام لیتے ہوئے آپس میں بیٹھ کر ان کے مسائل کے حل کی طرف آنا چاہیے لیکن آئیے ناظرین میں آپ کو صرف اس کے کچھ خاص وضائف میں عرض کروں گا کہ اگر کہیں رشتے داروں کے درمیان خاندان والوں کے درمیان برادری والوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں نا آپس میں تعلقات خراب ہو جائیں یا اللہ نہ کرے اولاد بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نراد ہو کر چلی جاتی ہے والدین کو چھوڑ دیتی ہے بھائی اپنے بہنوں کو چھوڑ کر چلی جاتے ہیں بہنیں اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر چلی جاتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سارے رشتے دار آپس میں جمع ہو جائیں محبت کے ساتھ رہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہمارا خاندان ہرہ بھرہ ہو جائے مل جھل کر رہیں تو خیر خواہی کے نیت سے آپ اس وضیفے پر عمل کیجئے گا کہ جس کے عزیز و اقارب جدہ ہو چکے ہوں آپ چاہتے ہیں کہ سب آپس میں محبت کے ساتھ رہیں آپس میں دوبارہ تعلقات بہتری کی طرف آ جائیں تو اس کے لیے آپ کو ایک عمل کرنا ہوگا وہ عمل آپ تھوڑا نوٹ کیجئے گا آپ سمجھیے گا پھر بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے اس کے لیے آپ کو چاشت کے وقت گسل کرنا ہوگا اچھا اب چاشت کا وقت ہوتا کب ہے تو دیکھیں نماز فجر کا وقت جیسے ہی ختم ہوا تو نماز فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد یعنی طلوع آفتاب کے بیس منٹ کے بعد اب آپ نماز اشراق بھی ادا کر سکتے ہیں نماز چاشت بھی ادا کر سکتے ہیں تو نماز چاشت کے وقت آپ گسل کر کے آسمان کی طرف مو کر کے یعنی اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرنا ہے آسمان کا نظر آنا شرط نہیں ہے آپ بھرے اپنے ہی کمرے کے اندر اپنے بیڈروم میں اپنے گھر میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں چاشت کے وقت گسل کر کے آسمان کی طرف رخ کریں اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح پھلا لیں اور دس مرتبہ آپ پڑھیں گے یا جامعو یا جامعو پڑھتے جائیں گے اور ہر بار اپنے ہاتھ کی ایک انگلی بند کرتے جائیں گے آئیے امی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں نماز چاش کے وقت جیسے گسل کیا آسمان کے طرف مو کر کے اب پڑھا یا جامعو ایک انگلی بند کر لیں پھر پڑھا یا جامعو دوسری انگلی بند کر لیں پھر پڑھا یا جامعو پھر تسری انگلی بند کر لیں پھر پڑھا یا جامعو پھر چوتھی انگلی بند کر لیں پھر پڑھا یا جامعو پھر پانچویں انگلی بند کر لیں تو اسی طرح یا جامعو پڑھتے چلے جائیں اور ہر بار ایک انگلی بند کرتے چلے جائیں تو دس مرتبہ یا جامعو پڑھنے کے بعد اب کیا کریں گے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیل لیں صرف پھیل لینا چاہیں تو اس کے بعد دعا کریں گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اور اپنے عزیزوں اقارب کے لیے رشتہ داروں کے لیے خاندان والوں کے لیے برادری والوں کے لیے دعائیں کریں انشاءاللہ الكریم تھوڑے ہی عرصے کے اندر سارے کے سارے رشتہ دار جمع ہو جائیں گے اور جو دوریاں ہیں نا یہ سارے کے سارے دور ہوتی چلی جائیں گے آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی اتفاق اتحاد پیدا ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور گھر بیٹے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے اور آن لائن استخدارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213 7171711 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سرویس آن لیتی ہے آپ استخدارے بھی کروا سکتے ہیں اور گھر بیٹے روحانی علاج کے لیے تعبیداتی اتاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے پروگرام روحانی علاج اور استخدارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کرانچی پاکستان موسیقا